جیسے مطلب بہت ڈر ہو گیا ہے مطلب ہم لوگ مطلب باہر جیسے چھ سات بجے بیچ میں نہیں ہمارے چھوٹے چھوٹے یہی بچے ہیں مطلب یہ بھی ڈر گئے ہیں مطلب کہیں مجہ جہاں جائیں گے سات سات میں جاتے ہیں ہمارے تب کچھ ٹائم بعد چھ بجے کاس پاس وہ آئے تھے سمجھے کہ ہم مر گئی تب آئے تھے جب تک نہیں مری تھی رات بھر نہیں آئے تھے مطلب صوبہ سے سام ہو گئی سام کے مطلب تب آئے تھے وہ صاحب بولے مطلب کہ ان کو مارا گیا ہے مطلب بہت بڑی طرح سے مطلب پیٹا گیا ڈاکٹر نے بولا ان کو مارا گیا ہے کوئی چھوٹ نہیں لگا ہے نہیں یہ بھائیس نہیں ماری ہے ان کو مارا گیا نینہ دیوی جن کی جو ہے ہتھوڑی سے مارنے کے بعد ہتھا کر دی جاتی ہیں ان کی یہ بہو ہیں موقع واردات پر یہی دیکھتی ہیں ان کی کیا دفع تھی کہاں پر چھوٹ لگا تھا کیسے ہتھیا ہوئی موقع پر یہ آتی ہیں دیکھتی ہیں آئیے ان سے بات کرتے ہیں جب آپ دیکھتی ہیں تو آپ کیا آپ کو لگا وہاں پر جیسے وہ وہاں پر گیری پڑی تھی ادھا مطلب کھول ہو سا رہا تھا مطلب اسے اسے موڑی تھوڑا بہت ہیلا رہی تھی مطلب ہاتھ پیر تھوڑا بہت چل رہا تھا ان کا اچھا تو ہم گاؤں والوں کو چلا ہے اپنے میں سک چاچی کو چلا ہے چاچی دیکھا ہمارے اممہ کا ہوئی گا سب گاؤں کا جھوٹن سب اٹھا کے لئے گئے مطلب پرامدے میں سب چوکیب سولائے تھے اس کے بعد ہم اپنے دیور کے پھون کیے تھے وہ مطلب آئے ایک لوگ کے بائک پر انہیں لے انہیں لے کے بھاگے تھے کہاں کہاں چھوٹ لگا تھا ان کے سر میں اور کہیں نہیں تھا نہیں اور کئی نہیں تھا کہ وہ کچھ بول رہی تھی نہیں نہیں کچھ بتا رہی تھی کچھ نہیں مطلب ان کی آنکھ ہی نہیں کھولی تھی ناکھ سے مو سے مطلب خون آ گیا تھا دیکھے ہوں کچھ مطلب ہو سنے تھے کہ مطلب موڑی اوڑی ہلا رہی تھی تھوڑا بہت ہاتھ پیر سلاتا ہاتھ پیر ہیل رہا تھا مطلب گھار لگی بھی ہو سے مطلب ہو سا جائے گا تھوڑا بہت چھوٹ لگی ہم اتنا نہیں دیکھے کہ زیادہ چھوٹ لگی تھی آپ کو کیا لگا کوئی مارا ہے یا پھر خود چھوٹ لگا ہے گر گئی جسے بعد میں پتا چلا ڈاکٹر صاحب بولے کہ مطلب کہ ان کو مارا گیا ہے مطلب بہت بری طرح سے مطلب پیٹا گیا ان کو ڈاکٹر نے بولا کہ ان کو مارا گیا ہے کوئی چھوٹ نہیں لگا ہے نہیں یہ بھائیس نئی ماری ہے کوئی مارا گیا ہے اچھا اچھا پھر کئیسے پتلا کی آپ کی مطلب چاچا مارے ہیں مطلب جب ہماری ہم ساس کی مطلب مٹی آئی گھر پہ تب کچھ ٹائم بعد چھ بجے چھ بجے کاس پاس وہ آئے تھے سمجھے کہ ہم مر گئی تب آئے تھے جب تک نہیں مری تھی رات بھر نہیں آئے تھے صوبہ مطلب صوبہ سے سام ہو گئی سام کے مطلب تب آئے تھے وہ ایک ماں تھی جو آپ کا دیکھ بھال کر رہے تھی ایک پیارہ پریوار تھا آپ کا سب کچھ بھائی کرتی تھی کہ ہم گھر میں مطلب کھانا ہونا بناتے تھے مطلب بہار کا گھاس پھوس وغیرہ کام ہو ہی کر دیتی باری سب وہی سب ادھم پوروز کے سامان وہ کھڑی رہتی تھی جیسے ایک پوروز کرتا ہے سورہ جو بھی کھیتی میں بس سب کچھ وہ کرتی تھی کھا دو اگرہ سب وہی چھٹی تھی کہ ہم ساتھ میں جاتے تھے بس بس بولتی تھی ساتھ میں کھانا بنانے کام تھا باقی گھر باہر جتنا بھی کام تھا سب وہی سمالتے تھی ان کے بچے تینے مطلب یہ گھر چھوٹے رہتے دو مطلب باہر رہتے تھے ہم ساتھ میں ہمارے دو بچے ہیں ہم ان کی بس اب یہ مطلب دادی ہماری تھی پانچ لوگ گھر پہ رہتے ہمارے چھوٹے 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 یہ بچے ہیں مطلب یہ بھی ڈر گئے ہیں مطلب کہیں مججہ جہاں جائیں گے ساتھ ساتھ میں جاتے ہیں ہمارے کی توقعوں کیوں مار دی مججہ بھائی سوز بانے صوبہ رہے جاؑ بانیاں ہاں چھوٹے بتائیے آپ کے بچے پڑھنے نہیں جا رہے ہیں لیکن یہاں عالم پر میں آئے دینجا ایک نائیبگت کی موت ہو جا رہی ہے ہاں سب بچے مطلب ڈر گئے اتنا حداسہ ہو گیا بچے ممی مدھے جا ہم اوک کیوں مار دئی ہمیں بچے بھی ڈر رہے ہیں ہاں بچے بھی ڈر رہے ہیں رات کو سو پاتے ہیں کہ نہیں 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 سو پاتے ہیں مطلب ہم تو رات پر مطلب کچھ سوتے ہیں پھر نید کھل جاتی ہے بیٹھ کے مطلب جاگتے ہیں مطلب کچھ کھڑا کھڑا مطلب وہی سوچتے ہیں کوئی باہر نہیں کرتے ہم بین کریں ہم ڈر کماری نہیں نہیں کرتے سب لوگ گھر میں سوتے ہیں آپ کی ساسو ماں اور آپ کے چاچہ میں کوئی من مٹاو کی تھی بات کا کچھ رہا ہو نہیں کچھ لڑائی جھگڑا نہیں تھا کوئی بت ہوا نہیں تھی بات آپ بھر پہ رہتے تھے کچھ تو آپ کو جانکاری ملی ہوگی نہیں کوئی جھگڑا ہی نہیں مطلب اتنی ہماری ساس اچھی تھی مطلب کہ اسے کچھ بھی رہا ہے کہ وہ جھگڑا کرے تب ان کے ہسی ہم کاک گالی دے ہی کون گالی مطلب مو سے نگاری پھر کو مار دیں ہو مالوں نہیں ان کے اندر کیا من میں چل رہا ہے وہ ہی جانے اب آپ کی ساسو ماں کچھ بتائی نہیں ان کے بارے میں کچھ کچھ نہیں بتائی کوئی بات نہیں مطلب کچھ بتا دی تو ہمیں پتہ رہتا کوئی کچھ بات نہیں کی ہم سے وہ نہیں اچھا اچھا تو ابھی ہم یہاں پر آلمپور گاؤں میں موجود ہیں اور یہاں پر لگ بھاگ دس سے پندرہ دن کے اندر یہاں پر تین لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور یہاں پر آلمپور میں پور پردھان سری رام چوہان کے موت کے بعد جو ہے یہاں پر نینہ دیوی کی موت ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ دردناگ گھٹنا گھٹا ہے تو ایک بیکٹ جو ہے ان اتب درست دیکھ کر ایک گھٹنا دیکھ کر ان کو ہارٹیک آتا ہے ان کی موت ہو جاتی ہے ابھی ہم اس پریوار پر بھی چلیں گے اور ان کا بھی جو ہے اس گھٹنا کو دکھائیں گے پھلحال جو بیکٹی کارڈ کیا ہے ان کی پتنی سے بھی بات کریں گے آخرکار ان کا کیا کہنا ہے سائد ان کو کچھ جانکاری ہو کیوں کیوں یہ ہتیا کیا گیا ہے تو دوستو ہم چاہتے ہیں آلم پور میں اس طرح سے یہاں پر بیوستہ کیا جائے کہ یہاں سرکشہ دیا جائے تاکہ یہاں کے لوگ جو خوف میں جی رہے ہیں آئے دن بچے ڈر رہے ہیں کوئی گھر سے باہر نہیں لکل رہا ہے تب ہی لوگ دروازے بند کر کے گھر میں رہتے ہیں کیونکہ یہاں پر کب کیا ہو جائے کسی کو کوئی پتا نہیں ہے اور ہم چاہتے ہیں یہاں پر ان لوگوں کو سرکشہ مہیک کرائی جائے 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 بھارت